پردان منطری نریندر موڈی جی اس دیش بھارت ہندوستان نے دیا اور شرنارکیوں کو یہاں پر لیا آج پہلی بار سی اے اور این آر سی کے جریے جس طریقے سے ہمارے دیش کی ہی پولیس کے جریے ہمارے ہی دیش کے لوگوں کے جریے ہمارے ہی دیش کے بچوں کو بھٹوایا جا رہا ہے یہ نریندر دامدر داس موڈی جو کی کہتے ہیں کہ لوگوں کو کپڑوں سے پہچان لیا جائے گا آپ نے تو لوگوں کے طرفے کپڑا نہیں چھوڑا ہے اور آپ نے نہ ان کی دھالی میں روٹی چھوڑی نہ برطن چھوڑے اور یہاں ترکی آپ کو ان کے کھانا پکانے کے لیے آپ نے گیس تک نہیں چھوڑی اسمیتی رانی جی وہ اسمیتی رانی ہے کہ میں آپ کے جنرل کے مادیم سے دیش کی جدکہ کو بتانا چاہتا ہوں کہ اسمیتی رانی وہ اسمیتی رانی ہے جو برطی مہنگائی کو لے کر گیس اور سیلینڈر لے کر دلی کے جنتر منتر پر پڑی رہتی تھی اور آج چھپ اور مون ہیں ستہ کی دلالی میں فیوکول پی کر یہ لوگ چھپ ہو گئے یہ لوگ وہ لوگ ہیں جنہوں نے نربیہ کی لاش پر آج نیتی کری تھی دیش کے پردان منتری نریندر دامدر داس موڈی جو کی کہہ پہ ہیں کہ لوگوں کو کپڑوں سے پہچان لیا جائے گا آپ نے تو لوگوں کے طرفے کپڑا نہیں چھوڑا ہے اور آپ نے نہ ان کی دھالی میں روٹی چھوڑی نہ برطن چھوڑے اور یہاں ترکی آپ کو ان کے کھانا پکانے کے لیے آپ نے گیس تک نہیں چھوڑی اسمیتی رانی جی وہ اسمیتی رانی ہے کہ میں آپ کے جنرل کے مادیم سے اس دیش کی جنتہ کو بتانا چاہتا ہوں کہ اسمیتی رانی وہ اسمیتی رانی ہے جو برطن مہنگائی کو لے کر گیس اور سیلنڈر لے کر دلی کے جنتر منتر پر پڑی رہتی تھی اور آج چھپ اور مون ہیں ستہ کی دلالی میں فیوکول پی کر یہ لوگ چھپ ہو گئے آج ان کے موہ سے آواز نہیں نکل لئی ہے اس دیش کی گڑی جنتہ کو روٹی نہیں ملنی پہننے کو کپڑا نہیں ملا رہنے کو مکان نہیں ملا پھر بھی اس دیش کے منتری چھپ اور مون ہیں جو بہینہ کہیں گلتی ہم جیسے لوگوں کی ہے کہ ہم ایسے لوگوں کو چنکر لے کے آتے ہیں جو منتری بیان دیتی ہیں کہ بھئی کہاں ہے دیش میں مندی ائرپورٹ پر بھاڑی بھیڑ ہے لوگ شادی کر رہے ہیں ویت منتری جی کہتی ہیں کہ میں لسن پیاز نہیں کھاتی ارے ویت منتری جی آپ لسن پیاز نہیں کھاتی تو کیا ہو گیا آپ تو ائرپورٹ میں پلین پر چڑھتی ہیں گریت جنتہ کو پلین میں چڑھوائیں گی آپ تو کوٹی میں رہتی ہیں اس دیش کی گریت جنتہ کو کوٹی میں رکھوائیں گی تو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ کہیں نہ کہیں آج کھلوار آپ کے بچوں کے بھبیشے کے ساتھ اور ہم جیسے یواؤں کے ساتھ میں ہو رہا ہے جس کا جواب آپ اور ہم ملکے دونوں دے سکتے ہیں جواب ہم تب ہی دے سکتے ہیں اپنے ووٹ اور مطادکار کے مہدیم سے تو آپ سے اپیل کرتا ہوں یہ اپنے مطادکار کا صحیح استعمال کیجئے اور اس دیش میں جو لوگ ہندو مسلم سکھ عیسائی کے نام پہ اس دیش کو بانٹنے کا پریہاز کر رہے ہیں کیونکہ آپ سبھی کو پتا ہے کہ انگریجوں نے ایک ہی نتی اپنائی تھی فوٹ ڈالو اور شاشن کرو ڈیوائیڈنڈ اینڈ رول آج ایک بار پھر وہی رول یہاں پر اپنایا جا رہا ہے پرمے دیش کے پردان منتری نریند دامدر داس موڈی اور گرہ منتری امیر شاہ جی کو بتانا چاہوں گا کہ یہ دیش وہ دیش ہے جس نے اپنے 75 سال کے اتحاس میں 14 سال ایک مہیلہ پردان منتری شریمتی اندرہ گاندی کو دیئے یہ دیش وہ دیش ہے جب امریکہ جیسے بڑے دیش نے چائنا جیسے بڑے دیش نے مانفتہ کا شرمشار کر دیا تھا اور لوگوں کو شرنارتیوں کو بھگا دیا تھا اس ٹائم پہ بھارت نے دونوں ہاتھ پھیلا کر مانفتہ کا ایک بہت بڑا پریچے پورے دیش کو دیا تھا اور دونوں ہاتھ پھیلا کر وسودیو کٹمنم عتیتی دیو بھوہ اس دیش بھارت ہندوستان نے دیا اور شرنارتیوں کو یہاں پر لائیا آج پہلی بار سی اے اور این آر سی کے جریے جس طریقے سے ہمارے دیش کی ہی پولیس کے جریے ہمارے ہی دیش کے لوگوں کے جریے ہمارے ہی دیش کے بچوں کو بھٹوایا جا رہا ہے یہ پہلی بار چھتر سے اسی سال کے تیحاس میں پہلی بار اس طریقے کا کام ہو رہا ہے نیا سال تو آ گیا پر آپ دیکھئے کہ نئے سال کی خوشی نہیں ہے نئے سال کے دن کتیس طریق کی رات کو میں خود جیل کے اندر بند تھا کیوں؟ کیونکہ جو سرکار کے خلاف عواج اٹھاتا ہے یا تو اس کی عواج کو دوا دیا جاتا ہے یا پھر اسے جیل میں بند کر دیا جاتا ہے میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کیا میں آپ کے غلط کوئی بات کہا رہا ہوں کوئی اگر میں غلط بات کہا رہا ہوں میں ایک یوبہ ہوں مجھے بہتر سکشہ چاہیے بہتر سواست چاہیے مجھے روجگار چاہیے مجھے کیا؟ اس دیکھش میں جنم لینے والے ہر ایک ہندوستانی کا عدکار ہے کیوں سے بہتر سکشہ ملے بہتر سواست ملے اور بہتر روجگار ملے یہ ادھکار ہم سے کوئی نہیں چھن سکتا اور آج جو لوگ کہتے ہیں نا کیپ اور این آر سی کیپ اور این آر سی مودی سرکار کی نام کامیابی کو چھپانے کا ایک سب سے بڑیا ٹریڈ ہے جو انہوں نے جاری کر دیا ہے کیونکہ انہوں نے کہا ہے کہ پہلے آپ ثابت کرو کہ آپ اس دیش کے ناغریک ہو یا نہیں اس کے بعد پیسلا کیا جائے اس کو بھی ایک نوٹس دیا گیا ہے گریہ ملترالے کی طرف سے کہ وہ اپنی ناغریکتہ ساویس کریں اس کو کیا گئے دیکھئے آج وہ لوگ دوسروں سے ناغریکتہ کا پروپ مانگ رہے ہیں جن کو خود تڑی پار تھے جن کو خود امریکہ نے بین کر رہا تھا ان کو جانے کے لیے آج وہ لوگ دوسروں کی ناغریکتہ مانگ رہے ہیں بھارت ایسا دیش ہے جہاں پر کئی جگہ ایسی ہیں جہاں پر باڑ آتی ہے جس کا سب سے بڑا ادھارن میں آپ کے شاملے پیش کرتا ہوں کہ بہار وہاں پہ ہر سال باڑ آتی ہے وہاں لوگوں کو اپنی جان بچانی مشکل پڑ جاتی ہے اور آپ کہنے کی ناغریکتہ آپ ناغریکتہ پرمان پتر دیجئے کہاں سے دیں گے آپ نے پورے سال ہمیں رائل میں لگا کے بتا دیا کبھی نوٹ کو بدلنے میں کبھی نوٹ کو نکالنے میں کبھی ادھار کارڈ کو لنک کرانے میں کبھی ادھار کارڈ بنوانے میں کبھی جی ایشٹی نمبر بنوانے میں کبھی ادھار کارڈ بنوانے کبھی چلان بھرنے میں آپ نے اور اب سی اے اور اینار سی ناغریکتہ پرمان پتر دینے میں جو آپ اس دیش کی گریب جنتہ کو پریشان کر رہے ہیں اسے چین سے کھانے کمانے دیجئے آپ نے اس کی روٹی اس کی سبجی اس کی کمائی اس کی تھندولت آپ نے سب کو چھین لی آپ اپنے بچوں کے ساتھ مانا گرہ منتری جی آپ نے بھیدواف کرائے ہم جیسے یوگاوں کے ساتھ میں پر کم سے کم اس دیش کی گریب جنتہ کو تو روٹی تو کھانے دیجئے مانا آپ نے اپنے بیٹے کو بی سی سی آئی میں سچی بنا دیا کم سے کم اس دیش کی گریب جنتہ کو کوئی اپنا چھوٹا موٹا بیپاری کرنے دیجئے جو آپ اس دیش کی گریب جنتہ کو پریشان کر رہے ہیں آپ کو کیا لگتا ہے جو بی جی پی کی طرف سے ہر بار یہ بات نہیں جاتی ہے کہ دیش ہتھ میں باتیں ان سے کیجئے جا کر جنہوں نے کبھی دیش کی لئے کچھ نہ کرا ہو آج میں چھوٹی سی عمر میں آج میرے دیش کی سیتھی خراب ہے تو میں اپنے دیش کی لئے آواز اٹھا رہا ہوں آپ دیش ہتھ کی بات کرتے ہیں آپ جس دن نیپال اور طبط پولیس کا سینا دیبستہ اس دن آپ سرکار بنانے چلے گئے یہ کہاں کا دیش ہتھ ہے آپ ایک بات بتائیے کہ جب سے آپ کی سرکار آئیے جبانوں کے شہید ہونے کے بعد آپ کتنے دن ان کے گھر پریوار سے ملنے گئے ہیں آپ راشت کا پارٹ پڑھائیں گے آپ جس رسس کو سپورٹ کرتے ہیں وہ رسس والے نام کنائیے ان کا جنہوں نے اس دیش کی اجادی میں لڑائی لڑی ہوں یہ دیش یہ لوگ تو وہ ہیں جو اس دیش کو ہندو مسلم سے قصائی کے نام پر باتنے کا پریاز کرتے ہیں یہ ہمیں دیش ہتھ کا پارٹ پڑھائیں گے یہ ہمیں راشتہ بات کا پارٹ پڑھائیں گے اگر آپ سچے دیش بکتی ہیں تو دکھائیے آج فیصلہ کہاں سے آیا وہ آڈی اکس بتائیے چونہ اس دیش شیجنطہ کو گمراہ کرنے راشتہ بات کے نام پر اس دیش کا راشتہ بات ہمیں کسی کو دکھانے کی ضرورت نہیں ہے ہمارے لئے راشتہ بات ہمارے دل کے اندر ہے ہم اس دل سے اس ترنگے کو پوچھتے ہیں اور اس دیش کو پوچھتے ہیں اور جب بات ہماری اسمیتہ کی آئے گی ہمارے سمویدھان کی آئے گی تو ہم آواز کو اٹھائیں گے چاہے ہمیں اس کا پرمان اپنی جان کو دے کر کرنا پڑے تو ہم اپنی جان کو بھی دیں گے کیا لگتا ہے مدے پردے چھتیز گھر راجستان اس کے بعد اب جھارکن میں بی جے پی کی ہار ہوئی ہے کیا جو ہے یہ جو پورا ان کا جو ہے وہ فلوف ہوتا ہے یہ ہار بھارتی جانتہ پارٹی کی نہیں یہ ہار ہے ان لوگوں کی جنہوں نے اس دیش کو بانٹنے کا پریاس کرا اور اس دیش کی جانتہ نے ہندو مسلم سکھ اسائی کے پرتیق کے نام پہ ایک قرارت تماشا دیا ہے جس کی گونجی نے سنائی دے رہی ہے ہر ایک پردیش میں چونکہ یہ دیش کسی ایک بشیش سمودائی کا نہیں ہے یہ کسی بشیش آج یہ ہندو دھرم کو تار تار کر دیا انہوں نے میں ہندو ہوں آج انہوں نے ہم ہندووں کے اوپر سی ایش ٹی ایک پلا دیا میں شرما بہت شرما میرا نام ہے میں برامن پریبار سے آتا ہوں آج انہوں نے سی ایش ٹی ایک پلا کر ہم ہندووں کے اوپر کالے انگریزوں کا کالا کانون لا دیا آج ہم ہندووں کے اوپر دس سال کی سجائے ہندو دھرم اپنی آستہ اپنی اسمتہ اپنی سنسکریتی کے لیے اپنی سکشہ کے لیے پوجہ جاتا تھا آج انہوں نے اس ہندو دھرم کا اپمان کر دیا آج لوگ ہندو دھرم کو ایک گندی نظر سے دیکھتے کیونکہ آج انہوں نے بھگوان شریر رام کو نہیں چھوڑا چند ووٹوں کے خاتر دیش کے پردان منتری ناریندر دامدر داس موڈی نے اپنی ماں کو اسی سال کی ماں کو بڑی ماں کو لائن میں لگا دیا ارے میں پوچھنا چاہتا ہوں پردان منتری ناریندر موڈی جی ذرا بتائیے اس دیش کی گریب جنتہ کو کہ آپ کی ماتا جی نے کتنے پیسے نکال لیتے نوٹ بندی کے سمی میں چھ ہجار نکال لیتے یا چھ ہجار کروڑ کہ اس کے بعد انہیں کبھی لائن میں لگنے کی ضرورتی نہیں پڑی تو اس دیش کی گریب جنتہ کو پاگل نہ بنائیں کیونکہ اب یہ جنتہ آکروش میں آ چکی ہے اور آپ کے خلاف ایک جنگ کی شروعات ہو چکی ہے آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کریں اور گھنٹی کا بٹن بلکل بھی دوانا نہ بھولیں تاکہ سبھی لیٹس خبریں پہنچ سکیں آپ پہ سب سے پہلے